ہیلو دوستو آج کی سیوڈیو دوستو میں آپ کو ویکنسیز کے بارے میں بتانے والا ہوں بلکہ سب سے ویسٹ ریکرومنٹ کے بارے میں ہونے والی ہے دو ہزار تیس کی سب سے ویسٹ ویکنسیز اب جا کے آئیے میں یہاں پر ایمز کی بات کر رہا ہوں ایمز بھوپال کی نیو ریکرومنٹ آئی ہیں میں ساری چیزیں یہاں پر لکھ لیے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اول انجیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی اور سے ٹوٹل ویکنسیز نکلی ہوئے جن کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلی اس یوڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کی ٹوٹل پوسٹ کے بارے میں بات کر لیتا ہیتے ہیں وہ ہے 233 233 اس کی ٹوٹل پوسٹ سے ہیں کیا کہیں سب کچھ اس یوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ کو ٹینت کی ضرورت پڑھے گی ٹویلز کی ضرورت پڑھے گی آئیٹ آئے والے بھی اس کو بھر سکتے ہیں اور بیچلال جگریز والوں کے لیے بھی یہ پوزٹ ہونے والی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے 233 اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے اور اس کے فرم بھرے جائیں گے 6 اکٹوبر سے یہ اس کی سٹارٹنگ دیٹ ہے 6 اکٹوبر سے اس کے فرم بھرے جائیں گے اور اس کے لاشٹ دیٹ ہے وہ ہے 30 اکٹوبر یعنی کہ 30 اکٹوبر کو اس کے لاشٹ دیٹ ہے اپلیکیشن بھرنے کی اس کی فیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ایسی ایسٹی اور پی ایسٹ کے لیے اس کی فیس ہونے والی ہے 600 روپے جو آپ کو آن لائن بھرنے ہوگی اور یہاں پر جنرل اور اوویسی کے لیے جو فیس رکھی گئی ہے وہ ہے 1200 روپے اب یہاں پر میں ایج لیمٹ کی بات کر لیتا ہوں تو وہ ہے آپ کی منیموم ایج 18 سال ہونی چاہیے اور آپ کی میکسیموم ایج جو ہے 27 سے 45 سال کے بچ میں ہونی چاہیے عدد دھنے کے 18 سوپر ہونی چاہیے اب میں آپ کو ایک ایک کرکے آپ کو ویکنسیز بتانے والا ہوں تو اس کی فرسٹ جو ویکنسی ہے وہ ہے اسٹور کیپر کلر کی اسکے ٹوٹل ویکنسیز ٹوٹل پوسٹ ہے آئیٹ فائیو اور اس میں آپ کو بچلر جگری کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس میں آپ کو بچلر جگری کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور اس ساتھ آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس یہاں پر مانگا گیا ہے اور آپ کی ایج یہاں پر تیس سال ہونی چاہیے سیکنڈ جو ویکنسی کے بارے میں بات کروں گا اوفیس اسٹور کے بارے میں اوفیس اسٹور ملٹی ٹاسکنگ کی جو بھی ہے اس کی ٹوٹل پوسٹ چالیس ہیں اور اس کے پاس آپ کے پاس ٹین تو ہونی چاہیے اور آئی ٹی آئی کا سیٹیفکش ہونا چاہیے پاس ہاؤٹ آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے پھر آپ اس کے لئے eligible ہو جائیں گے تھرٹی بات کروں گا lower division color کی پوسٹ ہے اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے 32 اور اس میں آپ کو ٹین پلس ٹو مانگا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کی انگلیس میں اسپیڈ ہونی چاہیے 35 وٹ پر منٹ اور ہندی میں ہونی چاہیے 30 وٹ پر منٹ اسپیڈ آپ کی ہونی چاہیے اب یہاں پر فورت کی بات کروں گا اسٹینو گرافر کی اس کی ٹوٹل جو پوسٹ ہے وہ ہے 34 وٹ پوسٹ ہے اس میں آپ کو ٹین پلس ٹو مانگا گیا ہے ٹین پلس ٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے کولیفیکشن میں اس کے علاوہ آپ کو اس میں دس منٹ کی ٹرانسکریپ دینی ہوگی جس کو آپ کو 80 وٹ پر منٹ کی سپیٹ سے آپ کو ٹرانسکریپ کرنا ہوگا یہ کولیفیکشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اگلی پوسٹ ہے ڈرائیور کے لیے اس کی ٹوٹل پوسٹ ہے سولہ اس میں آپ کے پاس ٹین ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک لائسنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس دو سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے آگے ہے ہاؤس کی پر اس کے ٹوٹل ویکنسی سے دس اور اس کے پاس اس میں آپ کے پاس ایک بیچلر دگری ہونی چاہیے اور اس ساتھ ساتھ آپ کے پاس دو سال کا ایکسپریئنس بھی ہونا چاہیے اگلی جو ویکنسی ہے وہ ہے ڈائس سیکشن ہول آٹینڈین کی اس میں ٹوٹل آٹھ ویکنسی سے آٹھ پوسٹ ہے اس میں اور اس میں کولیفیکشن مانگی گئی ہے ٹین پلس ٹو کی آگے بات کروں گا اپر دیوزن کلر کی جو بے اس میں ٹوٹل ویکنسی سے ٹوٹل پوسٹ ہے دو ہے اس میں اور اس میں آپ کے پاس ایک بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور انگلیس میں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے ٹھٹی فائب کی اور ہندی میں آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے تیز کی آگے بات کروں گا میں ڈاٹا اینٹری آپٹر کی جو بہت ہی اچھی جوب ہے اس میں بھی دو پوسٹ نکلی ہوئی ہیں اس میں آپ کے پاس ٹین پلس ٹوب ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ اسی ہزار کی ڈیفرینس کی سپیڈ ہونی چاہیے جو کمپیٹر والے ہوں گے ڈاٹا اینٹری جو کرتے ہوں گے جن نے کیا ہوگا انہیں یہ بات پتا ہوگی ہیں آگے ہے جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر اس میں ٹوٹل ون ویکنسی ہے اس میں آپ کو ٹین پلس ٹو مانگا گیا ہے اس میں آپ کی شوٹ شوٹ ہینڈ سپیڈ ہونی چاہیے سیونٹی فور وٹ پر مینٹ سپیڈ اپ کی ہونی چاہیے داست کی بات کروں گا اس میں یہ سیکریٹی فائر زمادہ کی جوب ہے اس میں ایک پوسٹ ہے اس میں آپ کے پاس ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے اور اس میں آپ کے پاس فیزیکل بھی کچھ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے ون سکسٹی سیونٹی میٹر اور آپ کا چیسٹ ہونا چاہیے اسی سینٹی میٹر آخری جو پوسٹ ہے وہ ہے سوشل ورکر کی جو بہت شاندار مجھے یہاں پر لگ رہی ہے اس میں ٹو پوسٹ ہے آپ کے پاس اس میں ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج سال کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے دوستو میں نے آپ پر سارے ویکنسیس کے بارے میں ایلیجیبیٹی کے بارے میں آپ بتا دیا ہے اس کے علاوہ میں نے سائٹ کا لنک دیا ہے سرکاری ڈیزائٹ کے وہاں جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اور بھی اچھی سے جانکار یہاں پر مل جائے گی میں نے آپ پر بہت ہی شوٹ انفرمیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ویڈیو زیادہ لنبا نہ پڑے اس سے زیادہ اس سے لوگ بور ہونے لگتے ہیں پھر بھی آپ ڈسکرپشن میں جا کے ایک بعد چیک آؤٹ ضرور کر دی جائے گا اس میں ٹین تھ اور ٹویل تھو بھی مانگ گیا ہے ایٹ آئی بھی مانگ گیا ہے جو بہت ہی کم کولیفیکشن سیاں پر مانجی گئے ساری جوپس کے بارے میں اور اگر آپ کو گوگل پر جا کے سرچ کریں گے ایم سے بھوپال تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری جو ویکنسیس نکلی گئی ہے اس میں سیلری بھی اچھے خاصی ہونے والی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ویکنسی سے ریلیٹڈ ہے جیدی فول ویڈیو چاہیے کسی بھی ویکنسی سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس پر ریپلائی ضرور کروں گا اور آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل پر شوٹ ویڈیوز ہی ملیں گی پانچ سے چھے منٹ کی ویڈیوز آٹ منٹ کی ویڈیوز زیادہ لمبی میں نہیں بنانے والا کیونکہ زیادہ لمبی بنانے سے ویڈیو لیندی تو ہوئی جاتی اسے ایک ساتھ سا سامنے والا انسان بور بھی ہونے لگتا ہے یہاں آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ نے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا